سورة الزاریات بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس قائل کی دوسری سورت ہے پہلی سورت جو تھی اسی انداز میں شروع ہوئی تھی وَالصَافَاتِ صَفَّنِ فَالزَّاجِرَاتِ ذَجْرًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّا إِلَاهَكُمْ لَوَاحِدٌ اب یہاں وَالزَّارِيَاتِ ذَرْمًا فَالْحَامِلَاتِ بِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقْسِمَاتِ اَمْرًا إِنَّمَا تُعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ اب دیکھئے مقسم علیہ وہاں کیا تھا الہکم الہم واحد وہ گروب تھا توحید کا لہذا وَالزَّارِيَاتِ ذَرْمًا فَالْزَاجِرَاتِ ذَجْرًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّا إِلَاهَكُمْ لَوَاحِدٌ اور یہ گروب ہے انذار کا وَالزَّارِيَاتِ ذَرْمًا فَالْحَامِلَاتِ بِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقْسِمَاتِ اَمْرَتْ إِنَّمَا تُعَدُونَ لَصَادِقٌ یقین جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ سچا ہے وَإِنَّ الدِّينَ الْعَوَاقِحِ اور جدا و سدا ہو کر رہے گی اس پر یہ قسمیں کھائیں سورہ صاحبات کی قسموں کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں تقریباً کنسنسس ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں یہاں تقریباً کنسنسس ہے کہ اس سے مراد ہواہیں ہیں قسمیں ان ہواہوں کی جو بکھیرتیں ہیں جیسے کہ بکھیر آجاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ پولن درختوں کے پولنز جو ہیں ان کو کون بکھیر رہا ہے یہ بیز کیسے پھیل جاتے ہیں یہ جنگل کیسے بڑھ جاتے ہیں ہوا ہے جو بکھیرتی ہے ان کو فَلْحَامِلَاتِ فَقْرَانُ پھر وہ جو وزر اٹھا کر لاتی ہے تنوں اور ہزاروں تن پانی جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا ہے وہاں سے سب اندر سے اور وہ لے کر آ رہی ہے فَلْجَارِيَاتِ يُسْرَن پھر کبھی کبھی وہ چلتی ہے بڑی آرام آرام سے سہل سہل تھنڈی تھنڈی ہوا بہت اندہ بریز فَلْمُقَسِّمَاتِ اَمْرَانُ پھر وہ جا کر تقسیم کر دیتی ہے اللہ کے عبر کو کہیں جا کر وہ بارش برسا دیتی ہے وہاں جلتھل ہو جاتا ہے وہاں ان کے لئے وارے نیارے ہو جاتے ہیں کہیں زمین خوش لے جاتی ہے وہ اپنی قسمت کو رو رہے ہوتے ہیں تو تقسیم ہو رہی اللہ کے عمر کی جس کے لئے وہ ہے وہ ان ہواوں نے وہاں تک پہنچا دیا بادلوں کو بارش برس گئی اور جو محروم ہے کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی مشیط جو بھی ہے وہ محروم رہ گئے یہ تمام ہوایں اور یہ پورا نظام اس پر گواہ ہے یہ محکم نظام کیوں بنایا گیا کس لئے بنایا گیا کیسے بنایا گیا اور یہ سارا تمہارے لئے بنایا گیا جو خبر تمہیں دی جا رہی ہے باس ابعاد الموت کی قیامت کی نفخہ اولہ نفخہ ثانیہ یہ سب صحیح ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ دے رہا ہے لیکن یہ ہے حقیقت صادق اور دین جدا و صدا ہو کر رہے گا اس آسمان کی قسم کے جاری دار آسمان ہے کس طرح خوبصورت جاری اوپر بنی ہوتی اِنَّكُمْ لَفِقْ قَوْنِ مُقْتَلِفْ تم یقیناً ایک اختلافی جھنڈے بات کے در مبتلا ہو گیا جھنڈے کی بات یُو فَتْوَانْهُمَنْ اُفِقْ اس سے بچلا دیا جاتا ہے جو بچلا دیا گیا یعنی یہ وحی آئی ہے لیکن یہ کہ کوئی شخص وہ ہے جو اس کے در مطمئن یہ ہے ہی جیسے کسی نے اس سے پہ لیا ہو قُتِلِ الْخَرَّاسُونَ حلاق ہو جائیں یہ اٹھکل پچیو اٹھکلیں دوڑانے والے اللَّذِينَهُمْ فِي غَبْرَةٍ سَاهُونَ جو اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں کچھ انہیں یاد نہیں نہ انہیں یاد ہے کہ ہم نے کبھی کیا تھا عالمِ ارواح میں قہد کیا تھا دَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْ بَلَا کچھ نہیں یا سَلُونَ يَعْنَ يَعْمُدِّن پوچھنے کب ہوگا یہ قیامت کا دن اور یہ پوچھنے کے لیے نہیں تھا تنزم تھا کب ہوگا جی بہت آپ کہتے ہیں ہوگا 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 بتائیے ہوگا کب تو اس کا جواب بھی اسی انداز میں دیا ترکی بہ ترکی جس دن کے وہ آگ پر سینکے جائیں گے اس دن ہوگا کیونکہ ان کا بھی اصل میں بات سمجھنے کے لیے نہیں کر رہے تھے تو جواب میں بھی زجر ہے ذوق و فتنتکم چکھو ذرا اب اپنے سعداب کو اپنی شرارت کا مزہ حادر لگے کنتم بہی تستادلوں یہ ہے وہ شیح جس کی تم جلدی بچایا کرتے تھے ہمارے رسول سے لے آؤ لے آؤ ان کے برقس اہلِ تقویٰ جو ہیں باغات میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے آخذین ما عطاہم ربوہم وہ شکریہ کے ساتھ قبول کر رہے ہوں گے جو بھی کچھ ان کے اونکا رب دے رہا ہوگا انہم کانو قبل ازالے کا محسنین یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا کے زندگی میں درجہ احسان پر فائز تھے نیکوکار تھے کانو قلیل من اللیل ماہ جعون رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں وہ سوتے تھے یعنی بقیہ حصہ جو سورہ الفرقان میں ہم پڑھ کر آئے ہیں وَلَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَبِرْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور پھر جو صبح کا وقت ہوتا تھا اس میں اور استغفال کرتے تھے وَفِيَمْغَالِهِمْ حَقُّ الْلِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ اور انہوں نے یہ سبع دیا تھا کہ ہمیں اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس میں سائل اور محروم کا بھی حق رکھا ہے جو محتاج ہے اس کا حق ہے میرے مال دے اور مجھے فرض ہے کہ میں اسے ادا کروں وَفِيَلْأَرْضِ عَيَاتُ لِلْمُوْقِلِينَ اور زمین میں تمہیں آیات ہیں ہر چہار طرف یقین کرنے والوں کے لئے آیت العیات کو ذہن میں لے آئیے فِيَنْفُسِكُ مَفَلَاتُ بِسَرُونَ اور تمہاری اپنی جانوں میں ہماری نشانیاں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو جھاکو تو صحیح کبھی میں نے آپ کو ایک شئے سنایا تھا اے بہارِ نیستی قدرِ خود ہو شیار باش آج ایک شعور سن لیجئے ان کا شیر ہے بڑے ستم کی بات ہے انسان تجھے تیرا دیر ادھر تو آمادہ کرتا ہے تیری طبیعت آمادہ ہوتی ہے سیر کرنے کی چڑھو چمر میں چڑھو پھور کھلے ہوئے ہوں گے دیکھیں گے بہار دیکھیں گے ستہ مسلگر ہوا ست کشت کہ بے سہرِ سر وہ سمندرہ تجھے گھنچہ کم نہ دمیدئی تو خود اے گھنچے سے کم دمکتا ہوا چمکتا ہوا نہیں ہے درِ دل کو شاہ کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول اس کے اندر بَتَمَنْدَرَا اللہ نے تیری روح میں جو چمن رکھا ہوا ہے اس کی سہر کر تمہارے اپنی جانوں میں کیا تم غور نہیں کرتے دیکھتے نہیں ہوں وَفِسْتَمَائِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعْدُونَ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے روزی ہے اللہ کی طرف سے تیہ ہے اور جس چیل کے تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جنت یا دوزق وہ بھی ہے فَوَرَبِّسْتَمَائِ وَالْأَرْدِ تو آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم ہے اِنَّهُ لَحَقٌ یہ حق ہے باعث سے بعد الموت ہو کر رہے گا قیامت آ کر رہے گی مِسْلَمَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُمْ بلکل ایسے جیسے اس وقت تمہیں دوسرے سے بات چیت کر رہا ہے حل اطاقہ حدیث و دیف عبراہیم المکرمین اور کیا تمہارے پاس پہنچ گئے یہ خبر عبرادین کے باعزت اقرام والے جو بہمان آئے تھے فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں اِزْدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامَ جب وہ داخل ہوئے انہوں نے کہا سلام قَالَ سلام جواب دیا سلام سے قوم منکرون دل میں یہ کہا کہ یہ تو کوئی نبی سے لوگ ہیں فَرَاوَا الْاَحَلِهِ فَجَابِ عِذْنِ سَمِينَ تو گئے اپنے گھر والوں کی طرف دوڑ کر اور لے کر آیا ایک گھی میں بھلا ہوا بچھرا وہ پیش کر دیا پچھلے زبانے میں یہی دعوتیں ہوتی تھیں پورا پورا جانور جو ہے اسے تلا اور حاضر ہے فَقَرَّبَهُ الْاَحِمُ ان کی طرف بڑھایا تلاول فرمائیے قَالَا لَا تَعْقُلُوا جب دیکھا وہ کھا لی رہے تو کہا آپ کھاتے نہیں کیا مصلا ہے فَعَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَا تو دل میں ان کے ان کی طرف سے اب اندیشہ اور خوف پیدا ہو گیا شاید یہ دشمن ہے جو میرا نمک نہیں کھانا چاہتے اس لیے کہ مجھے گزن پہنچانا ہے مجھے مارنا ہے اس لیے نمک نہیں کھانا چاہتے پرانے زبانے کے لوگوں میں یہ شرافت تو ٹھیک ہم سے جو آئے تو جس کا نمک کھاؤ اور اسی کی گردن روڑا ہو قَالُوا لَا تَخْفُنُوا نے کہا نہیں آپ درین نہیں وَبَشْرُوحَ بِغُلَامِ عَلِيمُ غَنُونِ بَشْعَرَدْ دِی انہیں ایک بیٹے کی جو صاحب علم ہوگا یعنی حضرت عصا فَأَقْبَلَقْنِ مْرَاتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجَهَا تو سامنے آئی ان کی بیوی آگے بڑھی ان کی بیوی اور بربراچی ہوئی آئی فَسَكَّتْ وَجَهَا اس نے اپنا ماتھا پیٹا وَقَالَتْ عَجُودُ الرَّقِيمُ مَن بُرْيَا سَاری عمر میں بانجھ رہی اب میں جنوں گی قالو کذالے کے فرشتوں نے کہا انسانی شکل وجود سے ایسے ہی ہوگا قال رب کہ ایسا آپ کے رب نے فرمایا ہم کون ہوتے ہیں آپ کے رب کا قول ہے اِنَّهُ هُوَ الْحَقِيمُ الْعَلِيمُ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی ہے قَالَ فَمَا خَتْبَكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ تو حضرت عبراہیم نے پوچھا ہے اِلْچِيو تمہارا کہ ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف کہ ہم ان پر بارش بہشائیں وہ کنکریوں کی بارش مصومتر اندر رب کا لیل مصرفین اور وہ نشان زد ہیں ہر کنکری معلوم ہے کس کے لیے بولٹ کا کام کرے گی مصرفین کے لیے فَاخْرَجْنَا مَنْقَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تو ہم نے نکال لیا جو اس بستی میں تھے اہلِ ایمان فَمَا وَجْدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تو نہیں پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے جو مسلمانوں کا تھا یعنی حضرتِ لُوت کا اپنا گھر وَتَرَقْنَا فِيهَا آیا لِلَّذِينَ يَخَاقُونَ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو درتے ہوں عذابِ علیم سے دردناک حساب سے اب وہ نشانی اب ظاہر ہو رہی ہے وہ شہر جو ہیں یہ تو پہلے بھی مجھے اندازہ تھا کہ وہ کیونکہ تھے یہ سنوم اور آمورہ کی بسنیاں بلکل ساحلِ سمندر پر تھے یہ جو بحرِ مردار کہلاتا دیٹسی اور وہاں جب اس طرح کا زلزل آیا ہے تو وہ گویا کہ اسی سمندر کے اندر گر گئے اب اس کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے تلاش کر لیا ہے کیونکہ کھنڈرات وہاں ہیں اس ڈیٹسی کے تہمے تو اللہ تعالی نے آیت چھوڑ دی نشانی بنا دی وفی موسیٰ اور نشانی ہے موسیٰ کے معاملے میں بیزر صلی اللہ علیہ فیرون اب سلطانی مبین جبکہ ہم نے انہیں بھیجا فیرون کی طرف کھولی سند دے کر فتح اللہ بے رکنے ہی تو وہ اپنے ستوت اور شان و شوقت کے گھمند میں اس نے موہ میں اڑ لیا وہی باتیں جو حضور کے لیے کہی جا رہے تھے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ جُنُودَهُ پھر ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو فَنَمَذْنَاهُ فِي الْيَمَّ وَهُوَ مُلِيم اور ہم نے ان کو پھیت دیا سمندر میں اور وہ ملامت زدہ تھا وَفِي عَادِنِ اِذَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّحَ الْعَقِيمِ اس طرح نشانی ہے قوم آج میں جن کے اوپر کہ ہم نے چھوڑ دی تھی وہ ہوا جو ہر خیر سے خالی تھی عقیر جیسے جو بانگ ہے عورت یا مرگ بانگ ہے جس کے اولاد نہیں ہو رہی جیسے وہ ہے اس طریقے سے وہ ہوا تھی کہ جس کے اندر کوئی خیر نہیں تھا بھلائی نہیں تھی مَا تَذَرَو مِن شَئِمْ اَتَقْ عَلَيْهِ الْلَّا جَعَلَةُ هُكَرْ رَمِين وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی شہ کو جس پر وہ آ جاتی تھی مگر اس کو چورا چورا کر کے لکھ دیتی تھی وَفِي سَمُودَ عَلِشْنِ طرح سمود کے عاملے میں بھی نشانی ہے اس نیلَ لَهُمْ جبکہ ان سے کہا گیا تَمَتَّوُ حَتَّعِين کہ اب کچھ دیر کے لیے رہ لو برک لو جو کچھ سامان تمہارے پاس ہے جو کچھ چڑھ چگلو جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں پَاتَعَنَ عَمِ رَبِّهِمْ تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے فَاخَذَتْهُمُ السَّائِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ تو انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے چنگھار نے آ پکڑا فَمَسْتُعَوْ مِنْ قِيَامِن تو نہ وہ کھڑے ہوں کے لئے کہ قابل رہ سکے وَمَا کَانُوْ مُنتَسْرِينَ نہیں وہ اس قابل ہوا کے بدلہ لیتے وَقَوْمَنُوْهِمْ مِنْ قَبْل وَقَوْمِنُوْ اس سے پہلے اِنَّهُمْ قَانُوْ قَوْمَنْ فَاسِقِينَ یقیناً وہ بھی بڑی ہی نافرمان لوگوں میں سے تھے اب دیکھیں ایک رکوع میں سب کا ذکر ہے سوائے ایک کے کہ حضرت شعب کا ذکر اس میں نہیں آیا حضرت نو کا حود کا سالے کا لوت کا موسیٰ کا ابراہیم کا علیہ السلام باقی صرف حضرت شعب کا ذکر نہیں ہے اب ایک ایک جملے کے اندر آ رہی ہے بات یہ شروع میں آئی ہے بعد میں آئی ہے وہ طویب کہ ایک ایک کے لئے ایک ایک رکوع ہے بعض درہ اس سے بھی زیادہ ہے دو دو تین تر رکوعوں میں تذکرہ ہو رہا ہے وَسَّمَا بَنَيْنَا هَا بِعَدٍ اور دیکھو یہ آسمان ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے وَإِنَّا لَمُوا سِعُونَ اس کا عام ترجمہ جو پہلے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم موسط لکھنے والے ہیں لیکن آج جو ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہم اس کو توصیل دینے والے ہیں وَسَعَا يُوسِعُ یہ بات افعال ہے وَسِعَا یہ ہے سلاسی مجرد اس سے بنتا ہے وَاسِع وَاللَّهُ وَاسِعُونَ عَلِيمُ وَاسِعُ اللہ تعالیٰ وَاسِع ہے اس میں بڑی موسط ہے بڑی سمائی والا ہے اس کے خدانے وہ جو ہے بغیر کسی حب کے ہیں لیمٹلس یا موسع ہے موسط دینا کیونکہ آج سے پہلے اس کا اندازہ نہیں تھا آج ہمیں معلوم ہے دس ایکسپینڈنگ یونیورس ابھی تو یونیورس پھیل رہی ہے اللہ ہم اقبال نے جس کی پھر ترجمانی کی ہے یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم آدم صدا قل فیقون ابھی تو قل فیقون نشان اللہ کی جاری ہے اضافہ کر رہا ہے یزید و فلق خلق مائشہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں وہ اپنے خلق میں تخلیق میں اضافہ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے تو ہم نے یہ آسمان بنائے ہیں اپنے ہاتھ سے اور ہم ان کو مصرد دینے والے ہیں ان کو اور بڑھانے والے ہیں ان کی توسیع کرنے والے ہیں زمین کو ہم نے بچھا دیا اور فرش کے معنی بنا دیا بچھونا بنا دیا کیا ہی اچھے ہیں بسر بچھانے والے وَمِنْ كُلِّ شَيْنْ خَلَقْنَا غَوْجَيْنِ الْعَلَقِنْ تَدَكْرُونَ اور ہر شیعہ کے ہم نے جوڑے بنائے شاید کہ تم نصیحت اخص کرو کیا نصیحت ہے جوڑوں کے اندر ہر شیعہ کے جوڑے بنائے اب تفصیل کا وقت نہیں ہے نصیحت کیا ہے اس میں اگر ہر شیعہ کا جوڑا ہے تو دنیا کا جوڑا کیا ہے آخر یہ دنیا بغیر کسی جوڑے کے نہیں ہو سکتی وَمِنْ كُلِّ شَيْنْ خَلَقْنَا لَعَلْ لَكُمْ تَدَكْرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهُ تو دوڑو اللہ کی جانب اِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَزِيرٌ مُّبِينٌ یقیناً میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب سے تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کر دینے والا ہوں وَلَا تَجْعَلُوا مَعَلَّهِ الْاَحَنْ آخر اور اس کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکڑو اِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَزِيرٌ مُّبِينٌ یقیناً میں اس کی دانب سے تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کر دینے کے لیے آیا ہوں قَذَالَكَ مَا عَتَ النَّذِيرَ مِنْ قَبْلِهِمِ الرَّسُولِنِ اللَّهِ قَالُوا سَاحِرٌ وَمَجْنُونٌ اسی طرح ہوتا آیا ہے یہ کہ ان سے پہلے نہیں آیا کسی بھی لوگوں کے پاس رسول مگر یہ کہ انہوں نے یہی کہا کہ ساہر ہیں یا مجنون ہیں اتواسوں بھی کیا وہ وسیعت کر کے گئے تھے یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں آج وہی بات کہہ رہے ہیں کیا اگلوں نے وسیعت کی ہوئی تھی بلہم قوم التعہون لیکن حقیقت میں یہ لوگ ہیں سرکش اپنے حدود سے تجاوز کرنے والے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ فَمَا عَنْتَ بِمَلُومُ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جرا ان کی طرف سے اپنی توجہ کو پھیل لیجئے یعنی وہ اگر عراض کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں استہداء کر رہے ہیں تمسکر کر رہے ہیں آپ کو شائر ساہر مجنون معلم جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ جرا اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجئے فَتَوَلَّا عَنْو فَمَا عَنْتَ بِمَلُومُ آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے یعنی کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ کے اوپر کوئی اعظام نہیں ہے آپ دیکھئے جو سننا چاہتے ہوں سمجھنا چاہتے ہوں جاننا چاہتے ہوں ماننا چاہتے ہوں ان کی طرف توجہوں مبدور فرمائیے وَذَكِّرْ فَإِنَّا ذِكْرَةَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ تاہم آپ تذکیر کرتے رہی ہیں یاد دیہانی کرتے رہی ہیں اس لیے کہ یہ تذکیر یہ یاد دیہانی یہ نصیحت یہ تعلیم یہ تلقین یہ تبلیغ اگر ان کے حق میں مفید نہیں ہو رہی تو اہلِ ایمان کے حق میں مفید ہو رہی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے جو بھی نئی صورت نازل ہو رہی ہیں جو بھی اللہ کی طرف سے آپ مزید ان آیات سنا رہے ہیں اس سے اہلِ ایمان کے ایمان میں اور ازاد بھی ہو رہی ہے افضل بھی ہو رہی ہے اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری بندگی کریں یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی اس لیے کہ یہ تخلیق انسانی کے جو غائط ہے دیکھئے ایک سوال عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا تخلیق کی کا سمم کیا ہے یہ ایک علیہ کا مسئلہ ہے اور یہ بہت مشکل مسئلہ ہے فلسفیوں نے بھی جنہوں نے بھی کوشش کی ہے اس مسئلے میں کچھ غور و فکر کی بہرحال انہوں نے اپنی اپنی آرار دی ہیں کسی موقع پر وہ بات دیاز کروں گا ان میں بھی ایک رائے ہے کہ جو وقی ہے لیکن اصل مسئلہ یہ کہ غائط کیا ہے تم نے اگر یہ نہیں سمجھا کہ تمہاری تخلیق کیوں ہوئی تو اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے لیکن تمہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کس لیے پیدا کیے جائے ہو اگر یہ معلوم نہیں ہوگا تو زندگی بیکار جائے گی لہذا اصل اشیاء یہ کہ تم پیدا کیے گئے ہو اس لیے کہ اللہ کی بندگی کرو لیکن وہ کیا ہے بندگی میں نے بارہ عرص کیا ہے اس کو تین حصوں میں سمجھئے کہ بندگی یا عبادت ایک ہے اطاعت ہمتن اطاعت اور نمبر دو اس کی روح روح اطاعت وہ ہونی چاہیے محبت اللہ کی محبت غائط الحب ما غائط زل والخنو یہ ہے اصل عبادت باقی کچھ مراسم عبادت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنی آجزی کے اظہار کے لیے قنوت ہے دس بستہ کھڑا ہونا ہے جھک کر کھڑے ہونا پھر سجدہ ہے رکوع ہے حمد کے طرحانے ہیں نماز ہے جو بھی شکریہ ہے یہ یہ مراسم عبودیت ہے اصل عبادت کیا ہے ہمتن اللہ کی اطاعت اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اب اس کے جو تقاضے ہیں اور موجودہ حالات میں ہم کیسے اس سے عہدہ براہ ہو سکتے ہیں کفر کا غلبہ ہے نظام تو ہر جگہ کافرانہ ہے یہاں بھی کافرانہ نظام ہے اسلامی نظام تو نہیں ہے ہم مسلمان ہیں انفرادی طور پر نظام تو کافرانہ ہے اب کیا کہیں ہمارا زیادہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے دس پنگرہ فیصد میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں باقی ہماری پوری زندگی اجتماعی جو نظام ہے اس کے ساتھ جھکڑی ہوئی ہے تو اب اس کی کیا صورت ہو تو الحمدللہ کے پچھلے فرار ایک خاص موقع پر جبکہ میں امریکہ میں رہا اور وہاں شاید دیر مہینے میں صرف ایک جگہ پر مجھے اردو میں تقریر کرنے کے لیے موقع ملا تو اسی موضوع پر میں نے گفتگو کی تھی اور وہ اس موقع اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے کسی وقت انشراح ہوتا ہے طبیعت میں تو وہ تقریر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت مؤسر اور بہت مفید ہے اس کے کیسٹس موجود ہیں وہ آپ لے کر سن سکتے ہیں یہاں اس سے زیادہ گفتگو ہو نہیں سکتے میں نے نہیں پیدا کیا ہے انسانوں اور جنوں کو بگر اس لیے کہ میری بندگی کریں اسی کو شیخ صاحبی نے کہا ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی چاہے اور آپ نے کچھ بھی کر لیا ہے دھولنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کے دنیا میں سفر کرنا سکا آپ نے ساری جو ہیں اکتشافات کر لیے اجادات کر لی بندگی نہیں ہے تو زندگی جو ہے بیکار گئی زائے ہو گئی ماوریدو منہم میں رزق میں ان سے کسی رزق کا تعلیم تو نہیں ہوں وماوریدو ایتیمون میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کچھ کھلائے پھلائیں ان اللہ ہوا رزاق ذو القوت عبتی تو اللہ خود ہے رزاق جو سب کو رزق دیتا ہے قوت والا ہے مضبوط ہے اسے کسی کی طرف سے کوئی احتیاج ہے ہی نہیں فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا ذَنُوبَ مِسْلَ ذَنُوبِ أَسْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعَجِلُونَ جب دول جو ہے پانی کا جب پوری طرح بھر جائے اسے کہتے زنوب یقیناً ان کافروں کے اور ان مشرقوں کے دول بھی بدعامالیوں کے ان کے کفر اور شرق کا دول بھر چکا ہے جیسا کہ ان سے پہلے اصحابِهِمْ کے ساتھیوں کا ظلوہ مثل ظلوہِ اصحابِهِمْ فَلَا جَسْتَعَجِلُونَ تو اب یہ جلدی نہ کریں دول بھر چکا ہے کسی بات کھیج لیا جائے گا اب اگر ذرا وقت دعا دیا جا رہا ہے تو اس سے دھوکہ نہ کھائیں فَوَیْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهُمُ الَّذِينَ يُعْدُونَ تو حلاقت اور خرابی اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفْعَانِ وَإِيَّاتُ مِلْ آیَاتِ مِنْ سِقِ الْحَكِيمِ